نمسکر کسان بھائیو ہمارے یوٹیوب چینل کروڑے سگری کلچر میں آپ کا پیسے سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تو کسان بھائیو ایسے پوسک تتکی ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ ہماری فصل دس دن میں پوری کھیت سے بھر جائے گا اور جس سے کہ آپ لوگوں کی فصل پوری طرح ماترہ میں اوپر دے گی تو بنے رہے ہمارے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل گھنٹے دوبارہ نہ بھولیں تاکہ ہر روج ویڈیو ہمارے آپ لوگوں کو اسی پرکار ملتی رہے گی چلے کسان بھائیو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بھائیو جب ہماری فصل 20 سے 25 دن کی ہو جاتی ہے اس میں کلے پھوٹنا نہیں ہوتے 3 سے 4 ماتر کلے رہ جاتے ہیں جس سے کہ ہماری فصل میں پوری طرح سے گروت رکی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کم تیجی سے بڑھاؤ لے رہی ہے بہت سے کلے کی ماترہ کم ہوتی ہے تو آج حصہ ہم بتائیں گے کہ ماترہ آپ لوگوں کو 50 سے 70 روپے خرچ پر تیکڑ میں آئے گا خرچہ اور اسی سے آپ لوگوں کا کھیت پوری طرح سے دھانوں سے بھار جائے گا بہت سے کسان بھائیو لوگ کیا کرتے ہیں ہماری روپائی کی سمیں جو ہماری دو یا تین دن میں ہم نائٹروجر کی ماترہ دیتے ہیں وہ نہیں لے پاتے ہیں اس کی کمی سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہماری فسل جو ہے پوری گھاس کھرپتواروں سے ڈھک جاتے ہیں جس سے کہ ہماری فسل میں اروڑتا چمتا کم پڑ جاتے ہیں تو کسان بھائیو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے جب ہماری فسل دو سے تین دن کی روپائی ہو جائے تو اس میں نائٹروجن جرور دے دینا چاہے جس سے کہ ہماری فسل میں تیجی سے چوبیس گھنٹے بعد ہماری جو فسل ہوتی ہے وہ اپنی نئے کرنے کا بھسکاس کرتی ہے اور وہ اپنا بھوجن گرانڈ کرنے لگتی ہے تو اس میں ہم نائٹروجن اگر دیں گے کسان بھائیو تو ہماری فسل جو بتلق ہمارے کھرپتوار آئیں گے جاؤ کر اوپر تب تلق ہماری فسل پوری طرح سے مجبوط ہو جائے گی کسان کیا کرتے ہیں رسائنک دوہ کا استعمال کر کے تب ہم نائٹروجن کی پورتی دیتے ہیں تو وہ کہاں آپ لوگوں کو جو ہے وہ فسل ہماری کمجور رہتے ہیں جس سے ہماری جو کٹنا سکھ کھرپتوار کی دوہ ڈالتے ہیں اس سے ہماری بہت ہی فسل پر پربھاؤ پڑتا ہے تو ایسا مت کریے کسان بھائیو ہم کو اگر روپائی کے دھان کی فسل میں روپائی کے دو یا تین دن میں ہمیں یوریا کا چھڑکاؤ کر دینا چاہیے ایک بار اس کے بعد ہم جب ہماری دس پندرہ دن کی فسل ہو جائے اس کے بعد ہمیں جو کھرپتوار ہیں اس کے گھرپتوار کو نشٹ کرنے والی دوہ کو ڈالنا ہے اس کے بعد بیس سے پچیس دن میں ہمیں پھر سے دوبارہ نائٹروجن کا پورتی کرنا ہے جب ہم دوبارہ نائٹروجن کی ماترہ دیں گے تو کسان بھائیو اس میں ہمیں پندرہ بیس دن کی جب ہماری فسل ہو جائے گی اس کے ساتھ میں جنک بھی ملانا ہے جنک ملانے کے پر کسان بھائیو یہ ہوتا ہے جو ہماری فسل میں جڑ میں کیڑا لگنے والے ہوتے ہیں ان سے چھوٹ کارا ملتا ہے جس سے ہماری فسل میں پیلا پر نہیں ہوتا ہے گروت میں کمی نہیں ہوتی ہے بڑاور تیجی سے ہوتی ہے اگر جنک ڈالیں گے تو کسان بھائیو ہماری روگ مکتی فسل رہے گی آپ کسان بھائیو بتائیں گے آپ لوگوں کو جلدی ہی ہماری جو فسل ہے دس دن میں ریجلٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو کسان بھائیو اس سمیں ہم کیا کریں گے تین کلو گرام یوریا لینا ہے اور پلس اس میں پانسو گرام ہمجھے جنک لینا ہے دونوں کو ایک ہی اس میں گھول بنا کر سو لیٹر پانی میں چھڑکاؤ کر دینا سائی ہے پرتیکڑ میں کسان بھائیو اس سے جو ہوتا ہے جلدی ہی ریجلٹ ہمارے فسل کو ملے گا اور کلوں کی سنکیہ بھرپور آپ لوگوں کو تیجی سے دیکھنے کو ملے گی فسل ہری بری رہے گی پیلا پن سے مکت رہے گا اور ہماری جو فسل ہے دس دن میں آپ لوگوں کو پوری ریجلٹ دکھائے دے گا جس سے کہ کسان بھائیو چھڑکاؤ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری فسل پر پتیوں پر چھڑکاؤ ہوتا ہے جس سے کہ ہماری فسل بہت ہی جلد گرہن کرنے لگتی ہے جو ہم میٹی میں دھان چھڑکاؤ کر کے ڈالتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے اس کا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو کسان بھائیو امید ہے ہماری جانکاری آپ لوگوں کو پرشند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب شیئر جرور کریں ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھانیواد